الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وآلہی وبارک وسلم الحمدللہ شابان المعظم کا متبرک مہینہ تشریف لات چکا ہے اور اس کی آمد کے ساتھ ہی رمضان کی آمد کی طرف بھی مکمل طور پر توجہ ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان سے پہلے آنے والا یہ مہینہ جو ہمیں حقیقتاً ماہ رمضان کی تیاری کی طرف مائل کرتا ہے کہ انقریب مہمان آنے والا ہے استقبال کر لیں تو ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنے لئے کوئی لاحے عمل اختیار کرنا چاہیے اس کے لئے سب سے پہلی چیز اپنا احتساب ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو اگر ہم نے شابان میں کنٹرول نہیں کیا تو رمضان میں یقیناً وہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا اگر وقتی طور پر رکا بھی جیسے شروع کی کچھ دنوں میں انسان تھوڑا سا ماحول کی اچانک روحانی تبدیلی کی بنا پر اپنے اندر تبدیلی محسوس کر لیتا ہے اور اس میں بظاہر کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ کامیابی دو تین چار پانچ چھے روز سے زیادہ نہیں ہوتی اور پھر انسان اسی سابقہ روٹین کی طرف آ جاتا ہے اس لئے سب سے پہلا احتساب تو علم کے بارے ہونا چاہیے کہ کیا آپ کو روزوں کے تمام احکام معلوم ہیں روزے کی نیت کیا ہونی چاہیے کب ہونی چاہیے سہری کا اختتامی وقت سے متعلق احتیاطیں کیا کیا ہیں اسی طرح روزے میں کن کاموں کا کرنا جائز ہے یہ جاننے اس لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کو ہم آسانی سے کر سکیں اور کیا کیا مکروہ ہیں کیا حرام ہیں اسی طرح کن چیزوں سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے اور ٹوٹے گا تو صرف قضاء لازم ہوگی یا ٹوٹے گا تو قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے کہ پھر کفارے کا طریقہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں اسی طرح بہت سے ایسی چیزیں جو ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں جیسے حالت روزہ میں انہیلر یوز کرنا بلڈ ڈونیٹ کرنا یا بلڈ ٹیسٹ کروانا یا شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے خون نکلتا ہے ان کے سب کے احکام ہمیں سیکھنے چاہیں تو پھر یہ علمی اعتبار سے مسائل کی روشنی میں کافی حد تک ہم اپنے روزوں کو اچھے انداز سے گزار سکتے ہیں دوسری چیز جو ہوتی ہے احتساب اپنی روحانی تربیت کے اعتبار سے اگر بیجا غصہ ہے اگر روح گندگی کی طرف زیادہ مائل ہے خراب چیزیں دیکھنا خراب چیزیں سننا خراب صحبت میں بیٹھنا یہ روحانی گندگی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان آسانی سے گندگی اور خرابی کو قبول کر لے یہ سمجھنے ایک آئینہ ہے جو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم برائی کو جلدی قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے روحانی کمزوریاں ہیں روح ہماری گندی ہے غلیز ہے اس کو صاف کرنے کے ضرورات ہے اور اگر برائی کو قبول کرنا بہت مشکل سے ہوتا ہے دشوار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روحانی صفائی حاصل ہے روزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ روحانی صفائی کا احتمام کر دیتے ہیں وہ صفائی تو اس وقت ہو جب انسان گندگی سے بچے اب آپ کہیں کہ جھاڑو لے لی پوچھا لے لیا اور دیگر چیزیں اس سے صفائی ہو جاتی ہیں لیکن گندگی بکھیرتے رہے جتنا سمیٹے ہیں اس سے زیادہ بکھیرتے ہیں تو صفائی کیسے ہوگی صفائی کے آلات کا پاس موجود ہونا یہ اس بات کا تقاضی نہیں کرتا کہ آپ گندگی کے معاملے میں غیر محتاط ہو جائیں صفائیاں حاصل ہوتی رہیں گی ایسا نہیں ہو تو اس لیے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کس کی صحبت میں رہتے ہیں ایسے دوستوں کے گر رہتے ہیں جو بکورے قسم کے ہوں گالیاں بکتے ہوں گندی پہش باتیں کرتے ہوں تو ہمیں شابان میں تھوڑا سون سے کنارہ کشی افتیار کرنی چاہیے ایسی اگر آپ نے ٹک ٹاک وغیرہ جوائن کیا ہوا ہے یا آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں اور رول ٹی سی دی کرپس وغیرہ دیکھتے ہیں ان سب سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں نہیں کریں گے تو حالت روزہ میں بھی نگاہیں بہکیں گی اور نفس بے چین ہو کر ہمیں ان چیزوں کی طرف لے جائے گا کہ جن کو دیکھنے کے بعد روزے کی روحانیت اور نورانیت بلکل ختم ہو جاتی ہے ایک دھانچہ رہ جائے گا اور روح ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے جیسے آپ کو عرض کیا اپنے طبیعت پر کنٹرول ہمیں کرنا چاہیے اگر حصے کے عادی ہیں تو حصہ زبد کرنے کی عادت پیدا کرنا شروع کرنی چاہیے اور زبد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب حصہ آئے تو انسان زبان کو نگاہوں کو ہاتھوں کو پیروں کو اور اپنے دل کو قابو میں کر لے اظہار نہ ہونے دے حصے حصہ آنا برا نہیں ہوتا حصہ تو آتا ہے اظہار بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک میں جس پہ غصہ آیا اس پہ آپ نے اظہار کر دیا یہ اکثر دلازاری کا سبب بنتا ہے اس میں احتیاط کرنے کی ایک ہے کہ آپ کو غصہ آیا کمرے میں چلے جائیں اور تکیوں کو پکڑ کے خون مار لیں آپ اس پہ غصہ اتار لیں یہ نہ گناہ ہے نہ کچھ ہے آپ کا غصہ بھی اتر جائے گا اور کسی کی دلازاری بھی نہیں ہوگی تو یوں اگر آپ کو کسی کے اوپر غصہ آتا ہے اور آپ اس کے اوپر نہیں بلکہ کہیں اور کنٹرول نہیں کر پا رہے اور سمجھتے ہیں کہ باہر نہیں نکلے گا یہ غبار تو مجھے تکلیف دے گا تو بڑا سا نکال لیں سائیڈ ویڈ میں ہو کے لیکن یوں نہ کریں کہ آپ نے روضہ رکھا تو جیسے پورے گھر والوں پہ احسان کیا بیوی پہ روپ جمع رہے ہیں بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں اوہ شور مت کرو اببہ نے روضہ رکھا ہوا ہے اببہ نے کونسا کمال کیا پوری دنیا نے روضہ رکھا ہوا ہے تم ہی انہوں کے آگئے ہو یہاں پر پورے گھر کا سکون برباد کر دیا مصیبت کر دیا پورے گھر والوں کے لیے بیوی پریشان بچے پریشان کریں تو کریں کیا اس سے بہتر تو میں یہ دیکھوں گا کہ روضہ چھوڑ دے اس سے بہتر تو تم جنگلوں میں نکل جاتے وہاں جا کے روضہ رکھتے تو یہ کنٹرول کریں ورنہ یہ ثواب کو ضائع کریں گا ایسے جو بہت زیادہ بولنے کے عادی ہیں یہ ہماری بہنیں بھی درست حاصل کریں ہر بہتر چی 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 اس میں پھر غیبت بھی نکلتی ہے چغلی نکلتی ہے تانہ زنی ہوتی ہے ہم دل آزاری کرتے ہیں اور بہت سارے نازیبہ کلمات زبان سے نکل سکتے ہیں تو اس لیے اس میں بھی اپنی زبان کو بھی اس سے کنٹرول کرنا شروع کریں شابان غور کریں ہر بات کو کہنے سے پہلے کہ اس میں دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں آپ کاروباری باتیں کرتے ہیں اپنی زوجہ سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں اپنے جذبات احساسات فیلنگ شیئر کرتا ہے آدمی دس خاندانی باتیں ہوتی ہیں جو غیبت چغلی پر مشتمل نہ ہو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ہی مو بند کر لیا آپ سامنے والے سب پریشان بیٹھے ہیں وہیں بیچارے وہ اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کر کے ان کو خاموش کروائیں تو یہ اس طرح کی خاموشی جو سامنے والوں کو کوفت اور عذیت میں مبتلا کر دے اسے اگر آپ سنت سمجھتے ہیں تو پھر یہ بالکل غلط چیز ہے یہ کوئی سنت نہیں میرے آقا نے خاموشی ضرور اختیار کی لیکن کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ سوال کر رہے ہیں سرکار ازواج متحرات نے کچھ کیا اور کر دیا سرکار نہیں مکمل جواب آپ حدیثیں پڑھیں ہمیشہ دین کو قرآن و حدیث پڑھ کر بھی سمجھیں صرف مجھ سے نہ سمجھیں صرف کسی پیر صاحب سے نہ سمجھیں صرف کسی یوٹیوب کے عالم سے نہ سمجھیں وہ اپنی سوچ اپنی فکر اس کو بھی اس میں ڈال دیتا ہے اور پھر ایک نتیجہ مرتب کر کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو بعض وقت اصل دین سے ٹکرا رہا ہوتا ہے ہر ایک کے سوچ میں گہرائی ہو ہر ایک صحیح نتیجہ نکال رہا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہم چونکہ اس فیلڈ کے آدمیوں میں پتا ہے کہ بہت سے علماء کہلانے والے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے ستہی قسم کے ریزلٹ نکال کے پبلک کو آزمائش میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ علمان والا حفیظ بلکل غلط بات ہے بلکل مطلب یہ کہ ستہی قسم کی بات ہے لیکن لہجے میں زور اور بیان ایسا زبردست کہ ساملہ علیہ سمجھے کہ اگر یہ چھوڑ دیا تو سیدھا جانم میں اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو یہ بھی علم ہوتا ہے خیر ہونا چاہیے بارال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیثوں میں اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل باتیں فرمائے بلکہ خاموش رہنے سے اچھی بات کہنا بہتر ہوتا بری بات سے خاموش رہنا بہتر ہوتا اور بری بات کیا ہے جس میں دین دنیا کے کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں کہ شابان میں اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں یا زادانہ چلتی ہے کہ روزوں میں بھی چلے گی اور روزوں کی نورانیت ختم ہوگی تو علم دوسرا روحانی گندگی ختم کرنا تیسرا اپنی زبان وغیرہ کی احتیار غصہ وغیرہ کنٹرول کرنا اس کے علاوہ اور مسائل وغیرہ آپ سیکھیں اس کے علاوہ نمازوں پر پابندی اگر ہم میں کوئی ایسے بھائی بیٹھے ہیں کہ جو نماز عام دنوں میں نہیں پڑھ پا رہے اور ان کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا بھائی ابھی تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے کہ دین پر چلنے کا تعلق رمضان کا آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جیسے رمضان میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں رمضان سے پہلے بھی ہوتے ہیں نماز کا حکم کوئی رمضان کے ساتھ خاص ہے کہ رمضان آئے تو نماز پڑھو پھر چھوڑ دینا نہیں رمضان میں بھی گناہ کبیرہ اور اس سے پہلے بھی گناہ کبیرہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دین کی طرف میعلان کے آلات و اسباب فراہم کر دے اس کے باوجود پھر بے عملی اختیار کرنا زیادہ برا ہوتا ہے جیسے زینا کرنا بہت برا ہے لیکن بوڑا زانی اگر کرے بوڑا تو یہ اور زیادہ برا ہے کیونکہ بڑھا پہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں آخرت کی طرف انسان کو توجہ کرنے چاہیے جوانی میں کی گئی مستیوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا 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 تھا کتنوں کو مارا کتنوں کو پیٹا کتنوں پہ ظلم کیا کتنے گناہ کیے اب کسی بھی وقت جیسے تو جوان کو بھی موت اچانک آسکتی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو ارس کیا کہ ظاہری ازباب موت کے ایک بڑھا پہ بھی ہوتا ہے کہ عمر کا وہ اسٹیج آ گیا بعض وقت تو ایک ایسے اسٹیج آتا ہے کہ انسان بعض وقت بستر پہ سوتے ہی رہ جاتا صبح دادا جی دیکھا دادا جی دنیا فانی سے کوج کر گئے تو یہ تو ایک ظاہری صورت آ گئی نا ہمارے سامنے کہ بھئی اپنے آپ کو اب مہتاد کر لو اب تیاری کر لو آخرت اس کے باوجود اگر کوئی زینہ کی طرف مائل و غلط کام کرے اور زیادہ برا ہے مرد بے حیائی کرے بہت برا ہے لیکن عورت بے حیائی کرے تو اور زیادہ برا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شرم و حیاء زیادہ دی ہے مرد سے زیادہ عورت کے اندر شرم و حیاء ہوتی تو آپ اس کو اتنی زیادہ شرم و حیاء دی پھر اس کا عورت ہونا اس پہ جلدی انگلیوں اٹھنا اس کو جلدی نقصان کا سامنا کرنا یہ سب چیزیں موجود ہیں پھر عورت کرے یہ اور زیادہ برا ہے تو اسی طرح اگر کوئی عام آدمی برا کام کرے برا ہے لیکن داڑی والا کرے تو یہ زیادہ برا ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں مولی صاحب آپ کو تو احتیاط کرنی چاہیئے جیسے یہ تو مرفوع کلم ہے جو مرضی کرتا ہے کوئی داڑی والے کو نہیں کرنا چاہیئے تھا دونوں برابر مسلمان ہونے کے اعتبار سے اور اللہ کی فرما برداری یا نافرمانی اختیار کرنے کے اعتبار سے دونوں کی طرف یقصہ حکم متوجہ ہوتے فرما برداری اختیار کرو نافرمانی سے بچو لیکن چونکہ اللہ تعالی نے ایک نور عطا فرمایا ہوتا ہے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ایسی ہم جو صاحب علم لوگ ہیں ہمیں لوگوں کے سامنے خاص طور پر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بے مروتی والے کام بھی نہ کریں روڈ پہ بیٹھ کے پشاپ کر لینا ریڈی پہ کھڑ ہوگے کھانا کھانا قہ قہ لگانا اوے ابے اوے ادھر آ اونچی آواتے باتیں کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے ایک عالیم کو تو زیبہ نہیں دیتے زیب نہیں دیتے ایک عام آدمی کو بھی نہیں دیتی مومن کا اپنا وقار ہونا چاہیے لیکن فرق آگیا ہے نا اسی طریقے سے نمازیں قضا کرنا عام دنوں میں بھی برا ہے لیکن جب رمضان آ جائے رحمتِ برکتِ نازل ہو رہی ہیں ہر گھر میں جو نہیں جاگتا وہ بھی جاک کر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے ترابی میں مسجد میں بھر گئی ہیں روزے رکھ رہے ہیں اس میں پھر اگر کوئی آدمی نماز قضا کرے تو اس کا مطلب ہے بدبختی بہتی زبردست قسم کی قلب پر تاری ہے کہ تمام ظاہری اذباب جو اللہ کے طرف اور آخرت کے طرف مائل کرنے والے ہیں انسان نے ان سب کو نظر انداز کر دیا زیادہ برا ہے تو اس لئے اس زیادہ برائی سے بچنے کے لئے اب اسے تیاری کرنی چاہیے اب اسے اپنے آپ کو عادی بنائیں اگر آپ کا نفس کہہ ہے کہ میں تُس سے وعدہ کرتا ہوں ابھی تم مجھے ریلیو دے تو رمضان میں میں تمہاری اطاعت کروں گا کبھی اس بدماش کا کہنا نہ مانے ذرا یہ چیزیں یاد رکھا کریں آپ سے پچاس مرتبہ آپ کے نفس نے وعدے کی ہوں گے اور کیسے وعدے توڑتا ہمارے جو نوجوان گناہ کرتے نا بعض اوقات وہ جب ناکام ہو جاتے ہیں گناہ چھوڑنے پر وہ کہتے ہیں کس طریقہ سے نفس میں ایک ڈر پیدا کریں کہ ہم گناہ سے بچیں کیونکہ جب نفس میں ڈر پیدا ہوتا ہے گناہ چھوڑتا ہے اس سے نور پیدا ہوتا ہے اس نورانی لذت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو گناہ چھوڑتا ہے بڑی پیاری لذت ہے یہ آوہ لذت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی نوجوانوں کو پھر اندر سے نفسی مشورہ دیتا ہے تم ایسا کرو اللہ سے وعدہ کر لو تم قسم کھالو آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا جب قسم کھالو گے پھر قسم کا پاس لحاظ تو کرنا پڑے گا اللہ سے وعدہ کرو گے تو اس کا خیال بھی کرنا پڑے گا اب یہ کون بھیکارہ ہے نفس اور کیوں بھیکارہ ہے اسے پتا ہے یہ پپو تو اپنے گھر کئی ہے جہاں کان پکڑ کے مروڑیں گے کر لیں گے وعدہ تلوائیں گے قسم تلوائیں گے اور زیادہ اس کو گرائیں گے پستی کے اندر کیونکہ بغیر وعدہ کے جب انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پہ سیاہی آتی ہے اور جب اللہ سے وعدہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے تو اتنی سیاہی آ جاتی ہے کیونکہ وہ اتنا گلڈ فیل کرتا ہے کہ یار میں نے اللہ سے وعدہ کیا پھر توڑ دیا میں نے تو قسم کھائی تھی پھر توڑ دی بھئی تم نے کیوں قسم کھائی تھی کیوں ٹارزن بنے تھے تم نے کیا سمجھتا ہے قسم کھا لیں گے تو قسم ایک ڈھال کی طرح بیچ میں آ جائے گی نفس آگا ایک لات ماری شیطانہ ہے ایک لات ماری وہ اڑکے گئے اور بالکل آپ فریش زندگی گزاریں گے کس نے کہا تھا تو انسان نہ اپنے نفس کو سمجھ پاتا ہے نہ شیطان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کوئی شعور حاصل نہیں اور میدان جنگ میں کود جاتے ہیں اور ہتیار کیا لیا ہے اللہ سے وعدے کا قسم کھانے کا ہتیار بھائی یہ ہتیار یہاں نہیں چلتے ہیں یہ تو ہتیار آپ کے ہاتھ میں پکڑائے گئے ہیں سنوئے نہیں یہ تو پکڑائے گئے ہیں لو اور زیادہ تم مرو گے پکڑو اپنے ہاتھ میں اس لئے اگر آپ کا نفس یہ کہے کہ رمضان میں میں آپ کی تمہاری اتحاد کر لوں گا آپ کے نہیں اگر کر لے گا تو ابھی کر کے بتا پورے شعبان پھر رمضان میں دیکھیں گے دیکھیں ہی مانتا نہیں مانتا دو منٹ میں نہ آپ کے بغاوت پہ اتر آئے نہ آپ کو ٹکا سا جواب دے تو ہمارا نام بدل دیجئے گا اور پھر اگر آپ شعبان کے اندر پانچ وقت نماز اور خصوصاً فجر کی نماز میں اٹھنے پہ قدرت حاصل نہیں کر رہے سمجھ لیں بدبختی آپ کے دروادے پہ دستک دے رہی کیونکہ رمضان میں لازم آپ گناہ کریں گے ضرور گناہ کبیر آنگے اور یہ تباہ کر دے ایسے اگر آپ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ رزق حرام کماتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں رشوت لیتا ہوں آپ کو پتہ ہے میں سودی لیندین کر رہا ہوں جیسے گوربنڈ کے اسکیمز کے اندر پیسہ رکھوا کے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں یہ فلان سرٹیفیکٹ لے لیا ہے فلان یہ سیونگ سرٹیفیکٹ وغیرہ سب سود ہے ناجائز اور حرام ہے یہ پتہ نہیں بیواؤں کے دماغ میں کس نے چابی بھر دی جی میں چونکہ بیواؤں میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے پیسہ وہاں رکھے میں تو اس سے کیا کروں گزارہ کیسے ہوگا ارے بھائی یہ ماسیوں کے سب کے پیسے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رکھے ہوئے جو مزدوریاں کر رہے ہیں ان سب کے پیسے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رکھے ہوئے یا انہوں نے سیونگ سرٹیفیکٹس لیا ہوئے یہ بیچارے بھی تو محنت کر کے کرنا ہے نا محنت کرو یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی میرا بظاہر سہارا نہیں ہے تو اس کا بتا ہے حرام کام کرنا جائیز یہ گن پوائنٹ پہ جو موبائل چھینتے ان سے آپ پوچھیں یہ بھی آپ کو ایسے عذر بتائیں گے کیا کریں گے یہ مہنگائی ہو رہی ہے جوب نہیں مل رہی موبائل نہ چھینے تو کیا کریں تو کیا آپ موبائل نکال کے دے دیں گے یار بڑی ویلیڈ ریزن ہے لو بھئی یہ لو آئی فون تھرٹین پرو میکس لے جاؤ کریں گے ایسا نا آپ کبھی اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے کہیں گے نہیں بھئی یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے آپ غلط کر رہے ہیں سوچ آپ کی غلط ہے بدلو اس کو نہیں سمجھ میں آیا تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ناجائز ہے حرام ہے خدا رہا اس کو چھوڑیں رمضان سے پہلے پہلے چھوڑیں کوشش کریں اپنے آپ کو کنٹرول کریں تب رمضان کی صحیح تیاری ہوگی ورنہ وہی اگر آپ کہیں گے نہیں انشاءاللہ رمضان میں دیکھ لیں گے یا تھوڑا تھوڑا دونوں ہاتھ میں لڈو رکھیں گے دنیا بھی آ جائے اور دین بھی آ جائے شیطان بھی راضی ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے یہ ہمیشہ دکھئے گا کہ آپ دین حاصل کریں گے دنیا کو نقصان ہوگا اور اللہ کی طرف آئیں گے تو شیطان آپ سے دور ہوگا یہ لگ بات ہے کہ دنیا کی صحیح تعریف آپ کو نہیں پتا آپ سے مراد اکثر کو ہمیں نہیں پتا ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا دین کی طرف آئیں گے دنیا کو نقصان ہوگا نوکری چھوڑ دوں کاروبار ختم کر دوں دوستی ختم کر دوں رشتداری ختم کر دوں دوستوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا چھوڑ دوں کیونکہ ہم اسے کو دنیا سمجھتے ہیں میری کتاب خرید ہے آپ قرب الہی یہ بیسٹ بوک ہے میں نے آپ کو بار بار کہا اس دور کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب اس لئے نہیں کہ میں نے لکھی اس لئے کہ اس میں وہ لکھا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کو رسول چاہتے ہیں کہ عوام تک پہنچے جو اس ترتیب سے شاید آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے اس میں دنیا کے چپٹر نکال کے پڑھیں تو آپ کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جوب کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں کوئی پوشت ہے بھئی کیا چل رہا ہے بس یار دنیا داری چل رہی ہے ارے بھائی دنیا داری نہیں ہے رسک حلال کمانا عین دین ہے یہ تو باعث سواب ہے باعث بلندی درجات ہے مغفرت کے دروازے اس سے کھلتے ہیں کس نے کہا کہ پیسہ کمانا یا حلال رسک کے ذریعے آسائشیں حاصل کرنا آپ کا مکان بنانا آپ کا گاڑی رکھنا یہ حرام ہے یہ غلط ہے یہ کتاب پڑھیں گے یہ بتائے گی ہمارے نبی کریم نے کیا کیا رکھا وہ بتائے گی صحابہ کرام نے کیا کیا مال اپنے پاس رکھا وہ بتائے گی یہ کتاب صحیح تصویر آپ کو دین کی بتائے گی جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہم ان باباؤں کو دیکھتے ہیں جو یہ مالائیں لٹکی ہوتی نا گلے میں وہ ذلفیں یہاں پر گلے میں مالائیں ہاتھ میں ڈنڈا انگوٹیاں چڑھائی ہوئی ہیں کہ نعرے لگا رہا ہے چاچا بظاہر بلکل بے نیازی اور بینک بیلنس سب سے زیادہ پورے محلے میں اسی کا ہوگا چیک کر کے دیکھ لیں ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا سے کٹا ہوا ہے بھائی یہ تو پکے دنیا دار ہیں ورنہ اس طرح بھگ مانگ کر اپنا خزانہ نہ بھر رہے ہوتے یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پیش دفعہ بھی میں نے روکا تھا یہ حرام اور گناہ کبیرہ یاد رکھیں مسجد میں کھڑے ہو کر اور اپنے لئے مانگنا اور جھوٹ گناہ کبیرہ بکواسے کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے میرا یہ ہو گیا شرم نہیں آتی تمہیں جمعہ کی نماز تم نے کیا پڑھی ہے یہاں پر یہ ٹکریں مارتے ہیں خالی نماز اس کو نیت تک نہیں آتی ہوگی کوئی بیٹھا ہونا پکڑ دینا اس کو بولے بتا نماز کی نیت بتا نماز پڑھ کے بتا ذرا علم صرف سنیے گا صورت سنیے گا اس سے نماز کا طریقہ سنیے گا وضو کا طریقہ معلوم کریں میں فقر گارنٹی دیتا ہوں نہیں آئے گا اس لئے کہ یہ جمعہ پڑھنے نہیں آتے یہ بل کمانے کے لئے آتے ہیں یہاں کھڑے ہوتے ہیں آنسوں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں انہیں کے گروپ کا ایک آدمی توبہ کر کے مائل ہوا دین کی طرف ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بتانے لگا ہمارا پورا خاندان ایسے ہی ہے ہر ویلفی ادارے میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے ہر جگہ سے سوٹ اٹھاتے ہیں تھان اٹھاتے ہیں بزار میں بیچ کر دوائیاں اٹھاتے ہیں بیچ کر پیسہ اندر اس نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم آنسوں کیسے نکالتے ہیں میں نے کہا دکھاؤ تھوڑے دیر یوں کیا یقین کہتا ٹپ 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 آنسوں کہ نے کہا ماہر ہے اس چیز کے اندر ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کیسے آنسوں نکالتے ہیں ہم جیسے بے وقوف لوگ آپ نہیں مجھ جیسے آپ تو سب اچھے سمردار ہیں پڑے لکھے ہیں ذہین ہیں خوف خدا رکھنے والے ہم جیسے جو جاہل عام آدمی ہیں ہم ان کے آنسوں سے متاثر ہو جاتے ہیں رو رہا تھا بیچارہ اچھا کہ وہ کہے روتے روتے اپنی بیٹی سے میری شادی کر لو خدا کے واسطے مجھے رشتہ دے دو پھر دے دیں گے آپ بتائیے ذرا اپنا مکان میرے نام کر دو خدا کے واسطے برپر رہنے کے لئے نہیں ہے مکان نام کر دیں گے اپنے سکوٹر کی چابی خدا کے واسطے مجھے دے دو پاؤں پکڑ لیں رونے لگ جائے گڑ گڑا ہے مٹے میں لوڑ جائے چابی پکڑا دیں گے آپ اب تو بڑی ڈڑ ہوشیاری آئے گی یہ ڈڑ ہوشیاری ادھر بھی چاہیے جب آپ بیس روپے کا نوٹ نکالتے ہیں جس کی آپ کی نگاہوں میں شاید کوئی عامیت نہیں ہے لیکن یہ بیس بیس روپے کما کر لاکھ روپے بنا رہا ہے اور حرام کر رہا ہے ایسے لوگوں کو ہرگز نہ کریں بلکل نہ دیں اب رمضان میں جتھے کے جتھے آ جائیں گے اور آئیں گے نہیں ہمارا جملے رکھیں کہ لائے جاتے ہیں پوری چین ہوتی ہے اب کہاں کہاں وہ چین پہنچتی ہے وہ میرا ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں آپ سب سمجھدار ہیں کہاں تک پہنچتی ہے کروڑوں کا گیم ہے کروڑوں کا عربوں کا گیم ہے کروڑوں کا تو ایک اسٹاپ کا ہے عربوں کا گیم ہے کراچی تو ہمارا سونا اگلتیوی زمین ہے بابا سونا اگلتی ہے ایک چور کنٹریو میں نے پڑھا اس نے کہا کراچی جو ہے یہ تو سونا ہے سونا سونا اگلتی زمین اتنے سکوٹر اتنی کاریں چورا چورا کے تھک جاتے ہیں ہم لوگ خطہ بھی نہیں ہوتا پھر آ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں تو آپ اندازہ کریں ان جیسے لوگوں کا رمضان کے اندر یہ بھی ایک روحانی تیاری کر لی جائے گا انہیں کب بلکل پیسہ دینے کی حاجت نہیں ہے پیسہ دینا ہو اپنے محلے میں دیکھیں جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں راشن ڈلوا دیں چپ چاپ ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں تنگ دستی ہے سہری افطار ان کے ہاں پہنچا دیں روزانہ نہیں تو چلو دو تین دن ہفتے کے اندر جمعہ کے دن پہنچا دیں اس طرح خیال لکھیں ان لوگوں کو دیں سفید پوش لوگوں کو ان کو ہرگز نہ دیں و نہ تباہوں تو جتنے میرے بھائی بہن مجھے سماعت فرما رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ ناجائز طریقے سے پیسہ کماریں تو اجتناب کریں رمضان سے پہلے پہلے اپنا آپ کو روکیں رمضان تو کمس کے میسہ گزاریں تو بلکل پاکیزہ ہو ہر قسم کی غلط چیز سے ساف ستراؤ لیکن آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا آپ باتیں کر رہے ہیں آپ یعنی پچھلے رمضان میں شاید تھا میرے خیال میں یا عید پر تھا ایک سکھ نے ہمارے پشاور کا تھا کوئی سکھ اس نے چیزوں کی قیمت کم کر دی احترام میں وہ میڈیا پر بھی آیا ایسے ہی باہر کے ملک میں جائے آپ کا رمضان ہو آپ کی عید ہو ففٹی پرسنٹ آف انگریز اور یہاں ففٹی پرسنٹ بلکہ ففٹی نہیں دو سو پرسنٹ آف جو سوٹ پورے سال میں نہیں نکل رہا ہوتا پینتالیس روپے کا سوٹ وہ جی پانچ ہزار سات ہزار تین ہزار اور ہماری یہ بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو نفسانی خواہشات پر غلبہ عطا فرمائے اور یہ محول اور موڑ ان سب سے باہر نکالے پورے رمضان نہیں تیاری کریں گی نا ستائیس میں پہ پہنچیں گی وہاں اگر شروع رمضان میں چیزیں خرید لیں وہی چیز جن کو آدھے ایک پرائز میں ملے گی لیکن ستائیس میں پہنچیں گی وہی ڈبل پرائز میں ملے گی اسی میں خوش ہیں پھر بھی کہتی ہیں دل نکال کر لے آئیں اوپری مارکیٹ سے بھائی دل نہیں اس نے آپ کے شوہر کی جیب کا بل نکال لے آئے وہ بھی ڈبل آپ اپنے پتہ نہیں کس خوشہ میں مقتل ہے بھائی پہلے کیوں نہیں خرید لیتے اس میں کون سا پرابلم ہے نہ بتائیں عورتوں کو کہ میں کب لے کر آئی ہوں یہ بھی ہوتا ہے ہم تو ستائیس میں کو گئے تھے دوسری بھی روب میں آتے ہیں چھو ستائیس میں پہ لائی تھے اچھا بھائی بھائی یہ بھی ایک فیشن منگی ہمارے ہیں روب جمانے گا پہلے لے آؤ چھپا کے رکھو پھر دکھا دو کہ وہ یہ لے کر آئی ہوں تاریخ نہ بتانا تاریخ اور عمر چھپانے میں تو ویسی عورتیں بڑی ماہر ہوتی ہیں تو یہ بھی چھپا لینا جھوٹ نہیں بولنا تو خلاص کلام یہ ہے کہ خدارہ رمضان سے پہلے پہلے سیلف کنٹرول ہمیں اس سلسلے میں بھی حاصل کرنا چاہیے حرام سے بچے تو پھر انشاءاللہ سے یہ تیاری ہوگی ایک دفعہ درشی پڑھ دیجا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ سیدنا و مولانا محمدی و آلہی و بارک وسلم یہ سفر میراج اسے تو شابان آگیا لیکن میراج پہ سرکار جب تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے کچھ عذابات قبر ملاحظہ کیے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ دہرالیتے ہیں کیونکہ یہ بیان کرنے والے کون ہیں ہمارے نبی ہیں اور جو آپ نے بیان کیا وہ وحی الہی کی ایک صورت اور وحی الہی کو جھوٹی خبر نہیں ہوتی وہ بالکل سچی خبر ہوتی تو مرنے کے بعد ایسا ضرور ہوگا جسے اللہ تعالی بخشنا چاہے وہ مہربان ہے وہ معافی کر سکتا ہے لیکن وہ معافی آپ کے میرے حق میں ہوگی یا نہیں ہوگی یہ گارنٹی تو نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ میرا حسن زن ہے اللہ تعالی میرے ساتھ ایسا اچھا ہی کرے گا تو پھر تھوڑی سی بدگمانی بھی اپنے بارے میں پیدا کرنے کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں اللہ تعالی میرے ساتھ سزا کا معاملہ ہی کرے گا یہ بھی تو احتمال ہے نا اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا اور اگر اتنا ہی آپ کو یقین ہے تو دنیا میں پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوا کیوں کرتے ہیں جب دعا قبول نہیں ہوتی تو یار اللہ ہمارے دعائیں قبول نہیں کر رہا یہ نقصان کیوں ہو گیا میری موٹر سیکل چھن گئی میرا موبائل چھن گیا میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی میرا بیٹا انٹرویو میں فیل ہو گیا کیوں شکوا کرتے ہیں بھئی آپ تو کہتے ہیں نا اللہ تعالی مہربان ہے مہربانی کا معاملہ فرمایا گا اس کا مطلب ہے اگر آپ کی خلاف بھی کوئی چیز جا رہی ہے تو اس میں اللہ کی مہربانی کا ہی پہلو ہوگا رحمت کا ہی پہلو ہوگا ظلم تو وہ کرتے ہی نہیں ہے کیوں نہیں اس نے ذن قائم کرتے وہاں شکوا ہوگا سب کچھ ہوگا اس کا مطلب ہے یہ اپنے آپ کو جان بوچھ کر دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا جھوٹا یقین دلانا جھوٹا یقین کب ہوتا ہے جب انسان نافرمانی کرتا رہے گناہ کرتا رہے اور موں سے کہتا رہے اللہ تعالی بڑا رحیم و کریم ہے اسے اللہ کی رحمت کا یقین نہیں ہے یہ جھوٹا یقین ہے یقین سچا یقین کیا ہوتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کی اور رحمت کا یقین رکھا یہ ہے رحمت کا سچا یقین اطاعت کے ساتھ جو یقین ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے نافرمانی کے ساتھ جو ہو وہ جھوٹا یقین ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہم نے بارہ اس کتاب میں سمجھایا ہے اگر اللہ کی رحمت کے اتنی اخربی معاملے میں یقین ہے اور آپ فوراً ایک حدیثیں سنا دیتے ہیں جی اللہ تو سو ماہوں سے زیادہ مہروان ہے وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے تو سوال ہوتا ہے کہ آخرت میں رحیم و کریم ہے یا دنیا میں بھی ہے اگر آپ کہیں صرف آخرت میں دنیا میں نہیں تو دلیل دو اور اگر آپ دونوں میں ہیں تو جو یقین وہاں تھا وہ یقین یہاں کیوں ختم ہو گیا اور اس یقین کا ثبوت فرام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ کام دھندہ چھوڑ دیں اگر آپ کے دکان اس پر طالع لگا دیں گھر میں بیٹھیں دروازہ اندہ سے بند کر دیں بی بی بچوں کو بٹھا لیں اور کہیں کہ اللہ تعالی بڑا رحیم و کریم ہے وہ سو ماہوں سے زیادہ رحمت رکھتا ہے اب دیکھو چھت پڑے گی اور جنت سے کھانا آئے گا کیونکہ اگر میری ماں ہوتی تو مجھے بھوکا نہ مارتی میری فیملی کو بھوکا نہ مارتی اگر اس کے بعد خانہ ہوتا اللہ کے پاس تو سارے خزانے اور مجھے اللہ کی رحمت کا یقین بھی ہے اب دیکھو کیسا غیب سے آتا ہے دیکھئے پھر کریں گے آپ ایسا نو کہاں گے ابھی وہ رحمت کا یقین آپ کا ابھی تو بڑے اچھل اچھل کے بڑھ کے مار رہے تھے چونکہ آخرت کی سزاؤں کا خوف دل سے نکالنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پابندیوں اور احکام سے راہ فرار اختیار کرنا ہے اس کے لئے بوگس دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ بڑا رحم و کریم ہے اس طرح لڑا جاتا ہے جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایسے اپنے ساتھ لڑتے ہیں ایسے اپنے نفس اور شیطان کی خلاف دلائل فرام کرتے ہیں دلیل پیش کریں مقابلہ کریں مناظرہ کریں یہ نہیں کہ اس کی دلیل کے سامنے فوراں ہی آپ چاروشانے چید گر جائے کہ چلو جیسا کہہ رہا ہے صحیح ہوگا نہیں مقابلہ کریں اس لئے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک رات میں سویا تو دو آنے والے میرے پاس آئے دو فرشتے تھے اور سرکار کو آسمان کی طرف لے گئے پہلا تو وہ شخص سرکار نے دیکھا جو میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا اور وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور قرآن پڑھ کر بھول گیا تھا دوسرا سرکار نے فرمایا پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک مڑے ہوئے سر کی لوہے کی ایک سلاخ تھی اور دوسرا شخص آندے مو لیٹا ہوا تھا یہ شخص کھڑا ہوا جاتھا بے ترتیب اس لیٹے انسان کے جبڑے ناک اور آنکھ میں مڑا ہوا سرہ ڈال کر انہیں گدی تک چیر دیتا تھا یعنی آنکھ میں گسیڑا یہاں تک پھارتا ہوا لے گیا پھر ناکھ میں ڈالا یہاں تک پھار دیا موہ میں ڈالا یہاں تک پھار دیا پھر جب دوسری جانب آ کر ایسا ہی کرتا تو اتنی دیر میں پہلی جانب سابقہ حالت میں واپس آ جاتی تو میں نے ساتھ لانے والوں سے عذاب کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک یہ ایسا شخص تھا جو اپنے گھر سے صبح نکلتا پھر جھوٹی باتیں کرتا جو ہر طرف پھیل جاتی تھی اسے یہ قیامت اسے یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے تو جھوٹا شخص جو اپنی باتوں کو دور تک پھیلا دیتا ہے یہ اس شخص کا انجام ہے تو ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا ایک دفعہ اور آپ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ جھوٹ ایک بہت ہی گندی چیز ہے جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے نہ ہو اس کو بیان کرنا یہ جھوٹ ہے جیسے ایک شخص مرا نہیں ہم کہیں مر گیا تو دیکھیں جو واقع نہیں ہوا ہم نے وہ کہا یہ جھوٹ ہوا یا فلان زندہ ہے حالانکہ وہ مر چکا ہے اور ہم کہے جی وہ زندہ ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ خلاف واقع اب یہ جھوٹ جو ہے ہمارے اندر بہت زیادہ سرائیت کر گیا ہے بعض وقت ہم جو کرتے ہیں مزاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو مزاک کر رہا تھا حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جو مزاک میں بھی جھوٹ نہ چھوڑے وہ مومن نہیں ہیں ایک روایت کے مطابق مزاک میں بھی جھوٹ منع کیا ایسے فرمایا جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرایا جائے گا جو زمین و آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ ہوگی ہسانے کے لئے جھوٹ بولنا اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے فرنڈز ملکر بیٹھتے ہیں تو واقعہ جھوٹے بنا بنا کر صرف ہسانے کے لئے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہم ماددی فائدے حاصل کرنے کے لئے شوپ سے بیٹھے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں باس سے جھوٹ بول رہے ہیں اسٹڈینٹ ٹیچر سے جھوٹ بول رہا ہے بیوی شہر سے اور شہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے اولاد ماباپ سے ماباپ اولاد سے جھوٹ بول رہے ہیں دوستہ باب واپس میں جھوٹ بول رہے ہیں اور بعض تو اتنے معروف ہو جاتے ہیں جھوٹ میں کہیں ہماری دوستیں اس سے ختم نہیں ہوتی ہیں اچھا ہم سکتے ہیں یہ بڑا فرادی ہے جھوٹ آدمی بہت پکا جھوٹا ہے اس سے ہوشیار رہنا ہوشیار رہنا دوستی نہ چھوڑنا ساد بیٹھیں چائے پیئے کھانا کھائیں لیکن ہوشیار رہنا جھوٹا بہت بڑا ہے پھر ایسے شخص کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں اسی طرح ہمارے گھروں میں ساسیں بہووں کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہیں بہو جو ہے وہ ساس کے بارے میں نندوں کے بارے میں نندے بھابیوں کے بارے میں اور فتنہ پھیلا ہوئے ہمارے پورے معاشرے میں یہ انجام ہے اس شخص کا جو جھوٹ بولتا ہے عادتا جھوٹ بولتا ہے بعض کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر پتنی رہی نہیں جاتا نکل جاتا ہے موں سے اتنی پختہ عادت ہوتی ہے جھوٹ ہی جھوٹ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے جھوٹ کی عادت کو ختم کرنا چاہئے تو لہذا اگر کوئی عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے جھوٹ چھوڑنا ہوگا اور دوسرا جھوٹ چھڑوانا ہوگا جو آپ کے ماتحت ہیں ان سے جھوٹ چھڑوائیں اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کو دیکھیں جھوٹ تو نہیں بولتی اولاد اگر خدا نہ خواستہ ایک بھی جھوٹ ظاہر ہو جائے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہم ہس کے ٹال دیتے ہیں ارے بھائی یہ جڑ ہے جڑ اگر یہ درخت بن گیا بہت بڑی مصیبت آئے گی جھوٹ پہ شدت کرنی چاہیے بچوں پہ سختی کرنی چاہیے اور خاص طور پہ اگر بیٹی جھوٹ بولے تو آج اگر آپ نے اپنے بیٹی کے پہلے جھوٹ پر گریف نہیں کی تو کل وہ بیٹی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی وہ غلط کام کرے گی غلط لوگوں سے دوستیاں کرے گی غلط سوشل میڈیا پہ جگہ یا پوائنٹس جوائن کرے گی اور آپ سے جھوٹ بول رہی ہوگی اور پھر آپ تباہ ہو جائیں گے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کا سر شرم سے جھک چکا ہوگا اسی طرح اگر آپ کی بیوی جھوٹ بولتی ہے اس کو فوراں پکڑیں اگر ایک بھی جھوٹ ظاہر ہو جائے یہ معاف کرنے والی چیز نہیں ہوتی اچھا بات اگر جھوٹ بولتے ہیں پھر وہ بیوی کہتی ہے میں تمہیں بات بتانا چاہتی ہوں میں اصل میں جھوٹ بولا تھا بس میں آئی ام سوری اور وہ لچکہ سا کھا کے ذرہ ظلفہ یہاں نکال گیا یہ اڑا کے ذرا بولتی ہے نا تو وہ شور فرن موم سا ہو جاتا میرے سامنے قرار کر لیا ہے چھلو کوئی بات نہیں وہ بھی کہتا ہے فراغ دیل ہو جاؤ ذرا میں پتہ نہیں اس نے کتنے جھوٹ پہلے بولے ہو سکتا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہی ہو کہ ایک ہی جھوٹ بولا ہے تم سے ایک دفعہ آدمی جھوٹا ثابت ہو جائے نا محددسین کا طریقہ کیا ہے کسی ایک آدمی سے جھوٹ ایک دفعہ بھی منقول ہو گیا اس کی حدیث قرقل نہیں کرتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کذاب ہے جھوٹا ہے اس کی حدیث کیسے قبول کریں ایک مقام پر جھوٹ بولا یہ ہاں ہو سکتا ہے سچ بھی کہہ رہا ہو اگر آپ نے والدہ کے جھوٹ کے اوپر توجہ نہیں کی تو کل ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیوی کے سلسلے میں آپ سے جھوٹے بول رہی ہوں تمہاری بیوی نے آج ہاتھ اٹھایا تھا مجھ پر بدتمیزی کی تھی تمہاری بیوی تو سارا دن پڑی سوتی رہتی حالانکہ بچاری سارا کام کر رہی ہوتی ہے ایک گھنٹہ سوئے گی ماں کا اتنا ما شاء اللہ وسط ہوتی ہے خبریں دینے کے اندر بلکل ہمارے پاکستانی میڈیا کی طرح سارا دن سوتی رہتی ہے اب اسے پوچھو سارا دن سے مراد کیا ہے برتن کس نے دھوئے آپ فوراں آپ کا ذہن چلنا چاہے بھی برتن کس نے دھوئے تھے کپڑے کس نے دھوئے تھے کھانا کس نے بنایا تھا بچوں کے پیمپر اگر کس نے بدلے تھے بچوں کے نہلائے کس نے تھا ڈسٹنگ کس نے کی تھی کیوں غبی ہو جاتے ہیں فوراں بیٹے ماں نے کہا اس لئے بلکل سچ کہہ رہے ہو باقی کس نے کی ہے جو سارا دن سوتی رہی ہو تو یہ جنہوں نے آکے کی ہیں اگر کی ہیں تو پھر تو اس کو سونا حلال ہے بھئی اتنے جنات کابو میں ہیں جنات ہی کام کریں گے بی بی کو تکلیف دینے کی ضرورت کیا ہے بلکل اس کو سونا اس کا حق ہے کام تو ہو رہا ہے نا جنات کابو میں ہیں اور اگر نہیں تو پھر آپ جھوڑ کیوں کہہ رہی ہیں تو یہ آپ سٹیٹ فارورڈ نہیں کہیں گے ماں سے کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں نو یہ ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن معاملے کی تہہ تک پہنچنا تو آپ کی ذمہ داری ہے بھائی جان اگر آپ پپو بن کر رہیں گے منہ بن کر رہیں گے موہ میں چسنی ہوگی شیلڈ کی اور ممی پپا ممی پپا ممی پپا بھی تک آپ کی عادت نہیں نکلی ہے شادی کرنے کے باوجود تو نتیجہ کیا نکلے گا آپ والدہ کو بھی میدانِ معاشر میں مروائیں گے اور بیوی پہ بھی ظلم کریں گے کیونکہ والدہ آپ کی کھڑی کی جائیں گی میدانِ معاشر میں جتنی ساسیں مجھے سن رہی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کے ذہن میں بیوی بچوں کے سلسلے میں زہر بھرا ہوا ہے اور وہ اپنی کامیابیوں پر خوش ہو رہی ہیں آپ کو اس کا آخرت میں حساب دینا ہوگا آپ کو کھڑا کیا جائے گا آپ کے بہو ایک طرف کھڑی ہوگی جتنا جھوڑ بولا تو اس کا حساب دینا ہوگا اللہ کی بارگان تو یہ بیٹے کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری ماں غلط بیانی سے کام لے رہی ہے آپ نے دلائل پہ غور کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ماں خبر دیر یہ بیعینی ایسا ہو انتہائی دائرہ عدب میں رہ کر پھر والدہ کو آپ سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کریں اور اس کا طریقہ کیا ہے تھوڑا سا غور کر لیتا ہوں یہ کپڑے بغیرہ یہ کیسے دھولے امی در آپ بتائیے گا کس نے کیا یہ ہاں تمہاری بیوی نہیں کیا ہے پھر ہو سکتا ہے ماں ایک اموشنی بلیک میلنگ والا وار کرے ہو گیا نا غلام ماں پہ شک کر رہے نا آپ کے نہیں ماں پہ شک نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنی والدہ کو میدان معاشر کی گریف سے بچا رہا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری ماں میری بیوی کے سامنے میدان معاشر میں مظلومہ ظالمہ بن کے کھڑی ہو سر شرم سے جھکا ہو رنگ فق ہو اور میری بیوی ظلم کے ساتھ یا مطلب وہ تو ہم ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا ساری نیکیاں لے کر نکل جائے اور میری ماں خالی رہ جائے امی اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں لیکن یہ جملے کہنے کے لیے بھی بیٹا اس قابل تو ہو مسئلہ تو یہ ہے نا نمازیں ہم نہ پڑے روزیں ہم نہ رکھیں دین پہ ہم نہ چلیں تو ایسی دیندار باتیں کرتے بھی بھی اجنبی لگیں گی امی سے کون ایسی باتیں کرے گا امی کہیں گے بڑا مولوی آگیا ہے بھاگی آسے نہ نماز کا نہ روزے کا کمبک نہ قرآن پڑے آکر لیکچر دے رہا ہے مجھے ہم نے خود اپنی ویلیو ایسی گرائی ہوتی ہے کہ اتنی پاکیزہ اور اچھی باتیں بھی کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہمیں گلڈ فیل ہوتا ہے کہ کس مو سے یہ باتیں کروں اس لئے آپ کے رب نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام سے تعلق رکھیں یہ اسلام ہی ایک ایسی چیز ہے آپ کے مذہب اسلام کی تعلیمات ہی ایک ایسی چیز ہیں جو گھر کے جھگڑے ختم کرے گی برکت پیدا ہوگی رسک حلال گھر میں آئے گا بڑے شفقت کریں گے اور چھوٹے بڑوں کی اطاعت کریں گے جب آپ دین کو باہر نکال دیں لکھ لیں ہماری بات مشاہدہ کریں دین کو باہر نکالیں گھر میں بے برکتی چرچڑا پن لڑائی جگڑا فتنہ فساد بڑوں کا عدب نہیں چھوٹوں پر شفقت نہیں جھوٹ بے نمازی پن قرآن نہیں کھلے گا فضل کی نمازیں قضا ہوں گی اور طلاقِ مار پیٹ اور قطعِ رحمی کے گناہ گھر کے اندر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِ